شبانہ منیار تو کس اسٹیٹس پہ ابھی تک یہ عالمی مشاعرہ آ چکا ہے اور کون کون سے لوگ ہے جو اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں یا ہر پرسن پسند کرتے ہیں دیکھو مجھے لگ رہا ہے کہ اب ہمارا ایک ٹرین یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارا ٹیس واقعی میں عدب کی طرف جا رہا ہے اب یوت کو بھی میں دیکھ رہی ہوں پہلے یہ کہتے تھے کہ شیر شاعری جو ہوتی نہیں بزرگ سنتے ہیں یا ہمارے جو بڑے جو ہوتے ہوں کٹھتے تھے لیکن میں یہاں پہ دیکھ رہی ہوں کہ اچھا پورا کراچی میں حساب سے تو آیا ہوا ہے اور ہر ایج گروپ یہاں موجود ہے اس وقت لیٹ نائٹ ہو رہا ہے لیکن بہت کامیابی کے ساتھ اور شورا کو پوری مگن ہو کر جس کو کہتے ہیں کہ شاعری سننے کے لیے بھی کچھ عدب و عداب کے بہت ساتھ ضرور ہیں سب اپنی اسی عدب کے دائرے میں اپنی اسی جو پہلے تحزیب و تمدن کے دائرے میں رہے شاعری انجوائی بھی کر رہے ہیں اور اچھا یہ لگتا ہے کہ سکون محسوس ہوتا ہے سکون لگ رہا ہے اور پہلے ہم کہتے تھے کہ کراچی شہر یا صرف ہم پاکستان کی بھی ہم بات کر رہے تو پچھلے دو کچھ دن جو ہمارے گزرے تھے اس کے بعد جب پی ایسل ہوا اس نے ایک اچھا امپریشن چھوڑا اب جب یہ عالمی مشاعرہ ہوا تو اٹمینز کے باہر سے لوگ آ رہے ہیں پاکستان میں ہمیشہ سے یہ کوشش کی گئے کہ پاکستان کو اس طرح آئیسولیٹ کر دیا جائے ہر میدان میں کہ باہر سے کوئی ہمارا مہمان یہاں نہ آئے لیکن الحمدللہ آج عالمی مشاعرے میں جب عالم کی بات کی ہے تو پورا عالمی مشاعرہ میں ہر طرح کا ایج گروپ ہر طرح کی مختلف جو ممالک ہیں وہاں سے ہمارے مہمان شہرہ بھی آئے ہوئے ہیں اور ہمارے پاکستان کے شہرہ کے ساتھ بلکے بڑی زبردستین کی جو ہے نشاعری چاہتی ہے بہت اچھا کرتی ڈیٹیل میں آپ نے بتایا ہے بہت اچھا کرتی ہے